سوڈان میں کہہ سالی کے زمانے میں کھینچی گئی اس گد اور ایک بچی کی تصویر کو دنیا کی چند انتہائی معروف تصویر میں سے ایک مانا جاتا ہے لیکن اسی شاہکار تصویر نے بعد ازام فوٹوگریفر کیون کارٹر کو خودکشی پر بھی مجبور کر دیا بھوک سے بھی لگتی بچی اور اس کی موت کے منتظر گد کی یہ تصویر جنوبی افریقہ سے تعلق رکھنے والے فوٹوگریفر کیون کارٹر نے بنائی تھی جس نے اسے دنیا بھر میں شہرت تو دی مگر اس کی اشاعت کے بعد وہ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ پایا اور بلاخر خودکشی کر لی اس تصویر پر فوٹوگریفر کو پکچر آف دیئر کا ایوارڈ تو مل گیا لیکن دنیا بھر سے اس پر شدید تنقید بھی ہوئی جس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس نے بچی کی مدد کرنے اور گت سے اسے بچانے کی بجائے تصویر کھینچنے کو فوقیت دی خودکشی کرتے وقت فوٹوگریفر نے جو خط چھوڑا اس میں لکھا تھا کہ میں کہہ سالی کے شکار اور زخمی بچوں کی لاشوں تکلیف اور درد کے آسیب میں گھر گیا ہوں واضح رہے کہ کیون کارٹر کی عم 33 ورس تھی اور وہ سال اس کے کریئر کا کامیاب ترین سال تھا سن 1960 پر پیدا ہونے والے کیون کارٹر کے عباو اجداد برطانیہ سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ سیافہ حقوق کے لیے آواز بلند کرتے تھے سن 1980 میں وہ ویٹر کے طور پر کام کیا کرتے تھے مگر کچھ فوجیوں نے انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر نوکری ختم ہونے پر کیون نے نیند کی گولیاں دردکش عدویات اور چوہ مار زہر کھا لیا لیکن پھر بھی زندہ بچ گئے سن 1983 تک وہ فوج میں کام کرتے رہے لیکن ایک بم دھماکے میں 19 ہلاکتوں کے بعد اس نوکری کو بھی چھوڑ گئے کیون بعد ازائیں کیمرہ سپلائی شاپ میں کام کرنے لگے اور بتدری صحافت کا حصہ بن گئے پہلے انہوں نے جوہینس برگ چنڈے ایکسپریس میں سپورٹس فوڈوگریفر کے طور پر کام کیا مگر سن 1984 میں نسلی فسادات کے بعد وہ جوہینس برگ سٹار کا حصہ بن گئے اور سفید فارم حکومت کے مظالم سامنے لانے لگے کیون ان چند فوڈوگریفرز کے گروپ میں شامل تھے جس کو بینگ بینگ کلپ کا نام دیا گیا تھا اور جس کا مقصد قصبوں میں تشدد کو کمر کرنا تھا سن 1993 میں اس روڈان گئے تاکہ کحسالی سے متاثر افراد کی حالت کو پوری دنیا کے سامنے لاسکے اور وہیں انہوں نے وہ تصویر کھینچی جس کی بدولت انہیں پولٹسر ایوارڈ بھی ملا ایک گاؤں میں تصویر کھینچنے کے بعد جب کیون جھاڑیوں کی جانب گئے تو انہیں کچھ آوازیں سنائی تھی جو ایک قریب المرک بچی نکال رہی تھی جو ایک امدادی مرکز کی جانب جاتے ہوئے راستے میں گر گئی تھی جب کیون کارٹر بچی کی تصویر کھینچ رہے تھے تو انہوں نے گت کو بچی کے قریب اترتے دیکھا جو اسے اپنا شکار بنانا چاہتا تھا اس خطے میں کام کرنے والے فوٹوگریفرز کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ متاثرین کو چھونے سے گریز کریں کیونکہ وہ چھوت کی بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں لہٰذا کیون کارٹر نے بچی کی مدد کرنے کی بجائے بیس منٹ یہ انتظار کرتے گزار دئیے کہ کب گد اپنے پروں کو کھولتا ہے اور بچی کی جانب لپکتا ہے ایسا نہ ہونے پر انہوں نے تصویر کھینچ لی اور پھر پرندے کو بھگا کر انہوں نے ایک سگرٹ چلائی خدا سے بات کی اور رونے لگے اس دوران وہ بچی کھڑی ہو کر دوبارہ اکیلے ہی امدادی مرکز کی جانب چلنا شروع ہو گئے یہ تصویر 26 مارچ سن 1994 کو نیو یوک ٹائمز میں شائع ہوئی اور دیکھنے والوں میں تجسس پیدا ہوا کہ آخر اس بچی کا انجام کیا ہوا تھا جبکہ فوٹوگرافر کو اس کی مدد کے لیے آگے نہ آنے پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس تصویر کے باعث ایک بحث یہ بھی شروع ہوئی کہ فوٹوگرافرز کو اس طرح کے حالات میں خاموش یا الگ تھلگ رہنے کی بجائے مداثرین کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے قارین کی تنقید پر اخوار نے ایک ادارتی نوٹ بھی شائع کیا جس میں صورتحال کی وضاحت کی گئے جہاں تک اس بچی کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کسی نہ کسی طرح یہ بچی امدادی مرکز تک پہنچ کر بچ جانے میں کام جاب رہی اور پھر اس بچی کا انتقال چودہ سال بعد ملیریا بخار کے باعث ہوا تھا کیون کارٹر نے اس تصویر کے باعث شہرت اور پلیٹزر ایوارٹو اپنے نام کیا مگر اس روشن دن کی تاریخی کبھی ان کے اندر سے نہیں نکل سکی درحقیقت سوٹان میں ان کی کھینچی گئی یہی واحد تصویر نہیں تھی بلکہ متعدد ایسی تصویر ان کے کیمرے میں محفوظ ہوئیں جو کہ انتہائی دلخراج تھی جن کو دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ان افسوسناک واقعات کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرنا کیون کی ذہنی حالت کو متاثر کرنے کا باعث بنا یہاں تک کہ کیون نے خودکشی کر لی ایسا کرنے کے لیے وہ اپنی گاڑی میں سوار ہو کر ایک پارک میں گئے پھر کار کے سالینسر میں ایک پائپ کو فکس کر کے دھوہ بھرنے کے لیے اسے کار کے اندر لائے اور تمام کھڑکی اندروازے بند کر کے اسے سٹارٹ کر دیا گاڑی سے خارج ہونے والی کاربن مونو آکسائٹ گیس کے نتیجے میں کیون گاڑی کے اندر ہی چل بسے ان کے آخری خط میں لکھا گیا کہ میں کہہ سالی کے شکار اور زخمی بچوں کی قتل و غارت لاشوں غصے تکلیف اور درد کی یادوں کے آسیب میں گھر گیا ہوں خودکشی کے وقت ان کے عمر 33 برس تھی اور جب انہوں نے خودکشی کی تو کریئر کے حوالے سے وہ ان کے لیے کامیاب ترین سال تھا جب پلیٹزر پرائز کے ساتھ ساتھ انہیں امریکی میکزین پکچر آف ڈیئر کا عزاز بھی دیا گیا تھا ان کے والے جیمی کارٹر نے خودکشی پر بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا بیٹا اپنے کام سے جڑے خوف کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھا جو اس کے لیے بہت زیادہ بھاری ثابت ہوا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا